اس ملک میں محبتوں کی فضائے قائم کر دے ہندو اور مسلمانوں میں محبت کی روشنی پیدا کر دے آئیے اس ناتیہ مشارعہ کا آغاز ایک ایسے شاعر سے کر رہا ہوں جو آپ کے اپنے بھی ہیں اور آپ کی نمائندگی باہر بھی کرتے ہیں قاری معصوم رضا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اپنے ناتیہ کلام پیش کرنے کے بعد اپنی زندگی کی سعادتوں میں اضاف فرمائیں قاری معصوم رضا کو میں دعوت دے رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ نات کا تقدس نات کے تقدس کا خیال لگنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ مشارعہ کہیں اور کا نہیں ہے یہ مشارعہ ایک بارگاہ ہے رسول ماب میں شرکت کا ہے یہ مشارعہ آلِ رسول ایک اولیاء کرام کے حوالے سے منقض ہے یہ مشارعہ جنابِ شمی مختر کی سرپرستی میں ہے اس لئے ہمیں نات کی عظمتوں کا خیال لگنا ہے مائک پر ہیں قاری معصوم رضا ممبرِ نور پر تشریف فرما شورہِ کرام جی اچھا کروئے خصوصیت کے ساتھ قاری صدرِ مشارعہ ذرا سے یہ مائک اچھا کر دی حضراتِ کرامی یہ ناتیہ مشاعرے کے پہلے شاعر ہیں اور آپ نے اجازت دی ہے مشاعرے کے آغاز کے لئے جب شاعر سرکار کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اس ہی کی سعادت نہیں ہوتی بلکہ سننے والوں کی بھی سعادت ہوتی ہے شمیم اقتر صاحب کہ ساتھ ساتھ ان تقریبات میں ان اکابرین ہی شمعہ کو آگے پہنچانے میں فہیم صدیقی صاحب کا اہم رول ہے جو سماج وادی زلہ کے سنکیق کے صدر ہیں لیکن میرا خیال ہے سماج وادی بات کی چیز ہے محمد وادی اس سے زیادہ اینیت رکھتا ہے وہ اس محفل میں موجود ہیں کہ جہاں ہماری قسمت سماردنے کا فیصلہ ہو گیا ہے بھائیم بھائی میں آپ کو بھی استقبال کرتا ہوں مائک پہ ہیں بسم اللہ سیدھتا روپے میں سلام احبت پیش کرتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ سب سے پہلے آئیے بارگاہ رسالتِ مآب علی تحییت و سنہ میں درد پاک اللہ مسلح سیدنا شفیعنا حبیبنا کریم نا مولانا محمد بارک سلم صلات و سلام من علیکہ رسول اللہ صلات و سلام من علیکہ حبیب اللہ صلات و سلام رات صدر مشاعرہ سے اجازت لیتے ہوئے علماء کرام جو ہم امبر نور پر تشیر فرما ہیں ان کی دعائیں حاصل کرتے ہوگئے میں مکمل کلام پیش کروں ان سے پہلے ایک مطلع ایک شیر آپ سننے ایک بار دلود پاک پیش کرنے دوہ مسلح علیہ سیدنا شکیل جیت شاہد شامل نہ ہو ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ عشق احمد کی لے جس میں شامل نہ ہو ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ تذکرہ تذکرہ جس میں شاہے امم کا نہ ہو تذکرہ جس میں شاہے امم کا نہ ہو ایسا نغمہ سنانے سے ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ تذکرہ جس میں شاہے امم کا نہ ہو ایسا نغمہ سنانے سے ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ عشق احمد کی لے جس میں شامل نہ ہو پیغام کا ایک شیر دے رہا ہوں اس کے بعد پورا کلام آپ نیا کلام ماشاءاللہ بہت ہے پورا مجموع ایک بار پھر سے اسے بیداری کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دین حق کی حمایت کی خاطر صدا اپنا بیدار رکھا کرو حوصلہ دین حق کی حمایت کی خاطر صدا اپنا بیدار رکھا کرو حوصلہ اپنا بیدار رکھا کرو حوصلہ کام راہِ خدا میں جو آنا سکے کام راہِ خدا میں جو آنا سکے ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ کام راہِ خدا میں جو آنا سکے ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ تذکرہ جس میں شاہِ امم کا نہ ہو ایسی مہیں فلم جانے سے کیا فائدہ جیر شاہِ ادھر لپ پر میرے آقا کی مدحد ہوتی رہتی ہے ایدھر لپ پر میرے آقا اگر کچھ شائری ہوئی ہوئی تو آپ کی دعائی ہوئی ادھر لب پر میرے آقا کی متحاد ہوتی رہتی ہے ادھر گھر میں میرے رحمت برحمت ہوتی رہتی ہے ادھر گھر میں میرے رحمت برحمت ہوتی رہتی ہے ادھر لب پر میرے آقا کی متحاد ہوتی رہتی ہے باد اچھت ماشال لٹاتے رہتے ہیں ہم پنجتن کے نام پر دولت لٹاتے رہتے ہیں ہم پنجتن کے نام پر دولت ہمارے مال میں برکت پر برکت ہوتی رہتی ہے ہمارے مال میں برکت پر برکت ہوتی رہتی ہے ادھر لب پر میرے آقا کی متحاد ہوتی رہتی ہے سورہ اکرام سورہ اکرام مجید اکرام سوچو چاہتے ہیں شیر پیش کر رہا ہوں سمات کرنے پورا مجموع کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے مال میں برکت ہوتی رہتی ہے تلاوت ہوتی رہتی ہے زیارت ہوتی رہتی ہے تلاوت ہوتی رہتی ہے ادھر لب پر میرے آقا کی متحاد ہوتی رہتی ہے شہد کی مکیاں سب پڑھتی رہتی ہیں دور اودن پر شہد کی مکیاں سب پڑھتی رہتی ہیں دور اودن پر بفضل رب شہد میں پھر حلاوات ہوتی رہتی ہے بفضل رب شہد میں پھر حلاوات ہوتی رہتی ہے ادھر لب پر میرے آقا کی متحاد ہوتی رہتی ہے آقا کی محبت دلوں میں خاموش نہیں بیٹھیں گیا پھر ایک بار پوئے ہم بجمع ایڈوانس میں بول دیں سبحانکہ نہیں غمگر حرم تک جانا پایا ماتو ہے زندہ نہیں غمگر حرم تک جانا پایا ماتو ہے زندہ میں فتم کرتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے میں فتم کرتا رہتا ہوں نہیں غمگر حرم تک جانا پایا ماتو ہے زندہ میں فتم کرتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے میں فتم کرتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے ادھر گھر میں میرے رحمت برحمت ہوتی رہتی ہے مقتہ دعا کے ساتھ مات کرتا نبی کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں زمانے میں نبی کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں زمانے میں جنہیں معصوم آقا کی زیارت ہوتی رہتی ہے جنہیں معصوم آقا کی زیارت ہوتی رہتی ہے ادھر لپ پر میرے آقا کی عمد ہوتی رہتی ہے ادھر گھر میں میرے رحمت رحمت ہوتی رہتی ہے اسلام علیم